بسم اللہ الرحمن الرحیم سمال ہوتے ہیں اتنے سمال کہ مائکروسکوپ کے بغیر ان کو دیکھنا ناممکن ہے ایسے ہی ہے نا تو پھر کیا ہوئے جون جون وقت گزرتا گیا سائنٹس نے کنٹیبیشنز کینشی اس پہ کام کیا مائکروسکوپ ڈسکور ہوا تو انہوں نے کیا کیا وہ جو لیول آف اوگنیزیشن ہم نے پیچھے پڑھا ہے فرس چپٹر میں ٹھیک ہے کہ کیسے انہوں نے ہماری باڈی کے اندر ٹھیک ہے مائکروسکوپ انہوں نے ہمارا سیل ڈسکور کیے ٹھیک ہے مائکروسکوپ میں اس کو دیکھا اور پتا چلا کہ واقعی ہماری باڈی میں سیلز پائے جا سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے جب سینٹس نے اس پہ کام کیا تو پھر انہوں نے تین پاسچولیٹس دیئے تھے سیل کے کہ کیا جی کون کون سے تھے وہ کہ جتنے بھی لیونگ آگنیزم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ سیلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو انیشیل پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بیسک آگنیزیشن ہے جتنے بھی لیونگ آگنیزم کی وہ کیا سیل ہے مطلب سمپل الفاظ میں کیا ہے کہ آج اگر ہم وجود میں زندہ ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہیں سیل کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہم نے جب لیول آف آگنیزیشن کو پڑھا تھا ٹھیک ہے ڈیٹیل میں جب ہم نے لیول آف آگنیزیشن کو پڑھا تھا کیا ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں وہ ملتے ہیں تو ٹیشیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹیشیوز ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں آرگنز بنتے ہیں آرگنز ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں آرگنز سسٹم بنتے ہیں آرگنز سسٹم جب بنتے ہیں تو پھر کیا بنتے ہیں ایک کمپلیٹ انڈویجیل بنتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو مطلب سمپل الفاظ میں یوں کہہ لو اورگنیزیشن ہے نا وہ کیا سیل ہے اب پھر آج ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں سیل اورگنیلیز ٹھیک ہے سیل اورگنیلیز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا تھا کہ سیل اتنا سمال ہوتا ہے کہ اس کو مایکروسکوپ کے بغیر دیکھنا ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اور اتنے منیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم بائیو کی ٹرم میں کیا спас کر ہے اورกنیلیز ٹھیک ہے اب سیل کے اندر کیا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں جو سیل کے اندر اپنا اپنا سپیسفک فنکشن پرفارم کر رہے ہیں اپنا اپنا repro iron اپنا سپیسفک کام کر رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم سیل آرگنیلیز ٹھیک ہے اب وہ کتنی ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے لکن چند ایک کیا ہے جو امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور جن کو ہماری بک میں explain کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ان میں سب سے پہلا کونس ہے نیوکلیس ٹھیک ہے اب نیوکلیس آپ لوگ دیکھو ذرا ٹھیک ہے یہ اورگنیلی سپائی کس میں جاتی ہیں زیادہ تر یو کیریارٹک سیل کے ادھر ٹھیک ہے یو کیریارٹک اور پرو کیریارٹک کا ڈیفنشیٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہو گئے یو مین ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یو مین ٹرو اور کیریارون مین نیوکلیس مطلب وہ والے سیل جن کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور پرو کیا مطلب تھا پرو کیریارٹ پرو مین بی فور اور کیریارون مین نیوکلیس مطلب وہ والے سیل جن کے اندر نیوکلیس موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو اورگنیلیز ہیں یہ بھی کس کے اندر پیزنٹ ہیں یو کیریارٹک سیل کے اندر ٹھیک ہے چند ایک اورگنیلیز ایسی ہیں جو پرو کیریارٹ میں بھی پیزنٹ ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آتا ہے نیوکلیس ٹھیک ہے تو نیوکلیس کس کے اندر ہوگا صرف اور صرف یو کریوٹک سیل کے اندر زائری سی بات ہے یو کریوٹک سیل ہوتے ہی کون سے جن کے اندر نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے یو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ٹرو اور کریون مین نیوکلیس مطلب وہ والے سیل جن کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو یوں آپ کہہ لو کہ سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ڈاٹ جیسے ہم کیمسٹری میں ایٹم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا ڈاٹ سے اسی طرح یہاں پہ سیل کے اندر نیوکلیس کو ایک ڈاٹ سے ریپریزنٹ کر لو اب کیا ہوتا ہے کہ اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں اب دیکھتے ہیں نیوکلیس کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اینیمل سیل کے اندر ایک وقت میں مطلب اب جیسے دیکھو کہ اب نیوکلیس اگر اینیمل سیل میں پریزنٹ ہے نا تو اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں بنے گی صرف اور صرف نیوکلیس ہی ہوگا اور وہ کیا کرے گا سینٹر میں رہے گا مطلب اور ارگنیلیس بہت ساری اینیمل سیل کے اندر ساری ارگنیلیس پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن اس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے پلانٹ سیل ہوتا ہے نا ٹھیک ہے پلانٹ سیل میں کیا بن جاتا ہے ایک اور ارگنیلی ایٹا ٹائم آ جاتی ہے کون سی ویکیول ٹھیک ہے ویکیول کیا ہے یہ بھی ایک ارگنیلی ہے ٹھیک ہے اب ویکیول کیا ہوتا ہے یہ سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے سائٹو پلازم ہم نے پیچھے پڑا تھا سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اس کی ایسی کوالٹی ہے کہ یہ کبھی یہ فلویڈ ہوتا ہے لیکویڈ ہوتا ہے اور کبھی یہ کیا ہوتا ہے سالیڈ فارم میں ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سائٹو پلازم جو ہوتا ہے یہ سیل میمبرین اور نیوکلیر انویلپ کے درمیان جو لیئر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سائٹو پلازم اب سائٹو پلازم کے اندر کیا بنتے ہیں بہت سارے کیا پریزنٹ ہوتے ہیں ویکیول اور وہ ویکیول کے بننے کی وجہ سے پلانٹ سیل میں کیا ہوتا ہے وہ نیوکلیس کو سائیڈ پر دکیل دیتے ہیں جبکہ پلانٹ اینیمل سیل میں کیا ہوتا ہے ویکیول نہیں بنتا جس کی وجہ سے وہ سینٹر میں ہی نیوکلیس رہتے ہیں اور پلانٹ سیل میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس بنتا ہے سوری ویکیول بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیوکلیوس کو کیا کرتا ہے سائڈ پہ بیج دیتا ہے پھر اب کیا جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا سائٹو پلازم ابھی آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا سائٹو پلازم کس کے درمیان ہوتا ہے سیل ممبرین ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اور نیوکلیئر انویلپ وہ آج ہم پڑھیں گے سیل ممبرین اور نیوکلیئر انویلپ کے درمیان جو لیئر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے سائٹو پلازم اب اس نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئس ہوتا ہے مطلب یوں کہہ لو آپ سمپل الفاظ میں نیوکلیئس کو جس نے گھیراوا ہوتا ہے باہر سے جس نے کور کیاوا ہوتا ہے نیوکلیئس کو جس نے فلی طور پر لپیٹاوا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے نیوکلیئر انویلپ مطلب یوں کہہ لو نا نیوکلیئس کی جو آوٹر کورنگ ہوتی ہے نیوکلیئس کو جس نے گھیراوا ہوتا ہے وہ کون سی ہوتی ہے نیوکلئر انویلپ ٹھیک ہے اب نیوکلئر انویلپ میں کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں سورا ہوتے ہیں کیوں وہ پورز کیوں ہوتے ہیں کیوں کہ وہ اس کو کیا بنانا چاہتا ہے اس نیوکلئر انویلپ کو کیا بنانا چاہتا ہے سیمی پرمیابل میمبرین ٹھیک ہے اب پیچھے آپ نے سیل میمبرین کی اندر پڑا تھا فلویڈ موزیک موڈل کے سیمی پرمیابل میمبرین ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھو جیسے کہ وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا سیل میمبرین کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی اگزمپل میں نے آپ لوگوں کو دی تھی ٹھیک ہے اب سکول کے اندر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ سکول کے اندر کس کا کام ہوتا ہے بچوں کا اور اساتزہ کا مطلب پڑھائی والے جو بچے ہوتے ہیں اور اساتزہ سٹوڈینٹس اور اساتزہ تو اب وہ سیکیورٹی گارڈ انہی کو اندر جانے دیتا ہے اب جو وہ چھوٹے چھوٹے پورز ہیں نیوکلئر انویلپ کے اندر مطلب نیوکلئیس کی جو آوٹر کورنگ ہے لیئر ہے وہ سوراہ کیا کریں گے اس کو ان کو جو سوراہ ہوں گے وہ کیا کریں گے کسی بھی فالتو کیمیکلز کو اندر نہیں جانے دیں گے صرف اس کیمیکل کو اندر جانے دیں گے جن کی اندر کیا ہوگی ریکوائرمنٹ ہوگی جیسے سیکیورٹی گارڈ سکول کے اندر صرف اساتزہ اور بچوں کو جانے دیتا ہے اسی طرح مطلب سکول کی ریکوائرمنٹ یہ ہے نو ساتزہ اور بچے اسی طرح اب نیوکلئیس کے اندر جن کیمیکلز کی ریکوائرمنٹ ہوگی نا یہ جو پورز ہوں گے یہ صرف انہی کیمیکلز کو اندر جانے دیں گے سوراہ کے تھوڑا باقیوں کو کیا کریں گے سائیڈ پہ لگا دیں گے